الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم پڑھیں گے اصحاب الفروض یہ اصحاب الفروض یہ فروض جو ہے یہ فرض کی جمعہ ہے فرض اور اس کی جمعہ جو ہے فروض فرض کی بہت سارے معانی ہیں لیکن میراس میں جب یہ فرض بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیہ شدہ حصہ یعنی وہ تیہ شدہ حصہ جو اللہ نے تیہ کر کے رکھا ہے کہ اتنا کسی وارث کو دینا ہے تو اس مقدار کو اس تیہ شدہ حصے کو فرض کہتے ہیں اس متعین حصے کو فرض کہتے ہیں اور فروض یعنی بہت سارے حصے تو اور ان حصوں کو جو پانے والے ہوتے ہیں یہ حصے جن کے لئے تیہ کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں اسحاب الفروض یعنی تیہ شدہ حصوں والے وارثی تو یہ ہے اسحاب الفروض آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیہ کر کے رکھے ہیں کہ کسی کو دینا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو بھی متعین حصے رکھے ہیں میراس کے مسائل میں کہ کسی کو اتنا دینا کسی کو اتنا دینا کسی کو اتنا دینا یہ سارے حصوں کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں یہ سارے حصے دو طریقے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک حصہ ہے ایک بٹا دو ایک ہے ایک بٹا چار اور ایک ہے ایک بٹا آٹھ ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹھ یعنی میراس کے اصول سے کوئی وارش ایسا ہوگا جس کو ایک بٹا دو دینے کے لیے کہا گیا ہے کوئی وارش سے جسے ایک بٹا چار دینے کے لیے کہا گیا ہے اور کوئی وارش جسے ایک بٹا آٹھ دینے کے لیے کہا گیا ہے ایک بٹا دو کو عربی میں کہتے ہیں نیس رب یہ یاد ہونا چاہیے ایک بٹا دو کو نسٹ کہتے ہیں ایک بٹا چار کو روب کہتے ہیں یہ اچھی طرح سے یہ لفظ یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ یاد ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں عربی میں ایک بٹے آٹھ کو سومن تو یہ جو عربی الفاظ ہیں یہ بہت ضروری کہ یاد ہو کیونکہ جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے ان دلائل میں یہی الفاظ آتے ہیں تو میراس کے مسائل کو دلائل سے کنٹ کر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی الفاظ استعمال کریں جو دلائل میں آئے گئے اس لئے ان الفاظ کو یاد کرنا وہ ضروری ہے تو ایک بٹا دو کو نسٹ کہتے ہیں ایک بٹے چار کو روب اور ایک بٹے آٹھ کو سومن کہتے ہیں اس پورے گروپ کو ان تینوں کو کہتے ہیں نسفیات ایک نام دیتے ہیں نسفیات نسفیات آدھا تو ان تینوں میں آدھی کی شکل پائی آتی ہے اس لئے تینوں کو نسفیات کہتے ہیں میراس کے موضوع میں میراس کے پن میں جب نسفیات کہا جائے تو یہ تینوں مراد ہوتے ہیں ایک بٹا دو ایک بٹے چار ایک بٹے آدھا کیونکہ ان تینوں میں آدھی کی شکل پائی آتی ہے نسف مانے آدھا ہوتا ہے آدھے کی شکل اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے جیسے یہ آدھا تو اس میں سے اگر اس کو اتنا لینا ہو تو اس کو کہیں گے ایک بٹا دو یہ پورا ایک حصہ ہے اب اس کا آدھا ہم نے لے لیا تو اس آدھے کو کیا کہیں گے ایک بٹا دو اور اگر ہم اس کا بھی آدھا کر دیں اس کا اس آدھے کا بھی آدھا اب اس کا بھی ہم آدھا کر دیں یعنی اس کے دو حصے تھے چار حصہ کر دیں اگر ہم نے اس کا چار حصہ کر دیا یعنی اس کا آدھا تو یہ ہے ایک بٹا چار ایک بٹا چار یعنی یہ ایک حصے کا دو ہم نے کیا دو میں سے ایک لیا تو یہ ایک بٹا دو ہو گیا اب اسی کا ہم نے چار حصہ کیا ایک دو تین چار چار میں سے ایک حصہ لیا تو ایک بٹا چار ہو گیا تو یہ آدھا ہے اور ایک بٹا چار اصل میں اس آدھے کا بھی آدھا ہے تو یہ آدھا ہے اور یہ جو ہے اس کا آدھا ہے اور یہ ایک بٹے آٹھ اس کا آدھا ہے یعنی ہم نے ایک حصے کے دو حصے کیے تو یہ آدھا ہو گیا اب اسی ایک کے ہم نے چار حصے کیے تو یہ ایک بٹے چار ہو گیا اور یہ ایک بٹے چار اصل میں ایک بٹے دو کا آدھا ہے اور ایک بٹے آٹھ اصل میں یہ ایک بٹے چار کا آدھا ہے کیونکہ ایک بٹے آٹھ یعنی ایک حصے کے ہم نے آٹھ حصے کی ان میں سے ایک حصہ لینا ہے تو اس کے اگر ہم آٹھ حصے کریں یہ چار حصے ہیں چار کو ہم ڈبل کر دیں آٹھ کر دیں یہ آٹھ حصے ہوگئے اب آٹھ حصے میں سے ایک حصہ لینا ہے تو یہ ہے ایک بٹے آٹھ تو یہ ایک بٹہ دو ایک بٹہ چار ایک بٹہ آٹھ ان تینوں کو کہتے ہیں نصفی آدھ نصفی آدھ کا مطلب آدھا والے تو یہ دیکھیں آدھا ہے ایک حصے کا آدھا ہے اور یہ ایک بٹہ دو آدھا ہے یعنی ایک بٹہ دو اور پھر اس آدھے کا یہ آدھا ہے ایک بٹے چار اور پھر اس کا یہ آدھا ہے ایک بٹے آٹ اس لئے ان تینوں کو ان تینوں حصوں کو کہتے ہیں نصفی یاد تو یہ تین ہے فروز یہ ایک فرض ایک بٹا دو دوسرا فرض ایک بٹے چار تیسرا فرض ایک بٹے آٹ تو یہ تین فروز ہو گئے جن کا نام ہی نصفی یاد تین فروز اور ہیں دو بٹا تین ایک بٹا تین اور ایک بٹا چھے یہ کل چھے فروز ہیں تین آپ نے دیکھ لیا اور یہ باقی کے تین ان کو عربی میں کیا کہتے ہو ابھی اچھے طرح سے یاد کر لیں دو بٹے تین کو کہتے ہیں سلوسین اور ایک بٹے تین کو کہتے ہیں عربی میں سلوس اور ایک بٹا چھے کو کہتے ہیں سلوس دو بٹا تین سلوسین ایک بٹا تین سلوس اور سلوسین این ایک بٹا چھے ان تینوں کو ان تینوں فروز کو کہتے ہیں سلوسیات سلوسیات جیسے ان تینوں کو کہتے ہیں نسفیات ان تینوں کو کہتے ہیں سلوسیات ان تینوں کو نسفیات اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ تھا آدھا پھر اسی کا یہ آدھا پھر اسی کا یہ آدھا یہ اصل آدھا تھا اور پھر آدھے کا آدھا آدھا ہوتا گیا اور ان تینوں کو سلسیات اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان تینوں میں سلس کا کوئی تعلق پائے جاتا ہے اب یہ سلس کا تعلق کیسے پائے جاتا ہے مزید یہ کہ دو بٹے تین کیا ہوتا ہے ایک بٹے تین کیا ہوتا ہے ایک بٹے چھے کیا ہوتا اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ ہے اس کا ہم نے کیا تین حصہ ایک حصہ کا ہم نے کیا تین حصہ اب اس تین میں سے ان تین میں سے اگر ہم نے دو حصہ لے لیا یہ ایک تو تین حصہ ایک حصہ کے یعنی ایک چیز کے ہم نے تین حصہ کیا اور تین میں سے ہم نے دو لے لیا یہ دو اس کو کہتے ہیں دو بٹا تین یعنی تین ایک چیز کے کیے گئے تین برابر حصہ میں سے دو حصہ اس کو کہتے ہیں دو بٹا تین تو دیکھیں اس میں سلس کی کا تعلق پا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز کا تین حصہ کیا گیا ہے اس لئے اس کو سلسیات میں لیتے ہیں اور ایک بٹے تین کیا ہے ایک بٹے تین کا مطلب ہے کہ کسی چیز کسی چیز کا تین حصہ کیا تین میں سے صرف ایک ہی لینا ہے تو یہ ایک چیز کے تین حصہ تین میں سے صرف ایک لینا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک بٹا تین تو دیکھیں اس کا تعلق بھی سلس ہے کیونکہ تین حصہ میں سے ایک لیا گیا ہے تو ایک بٹے تین ہے اور ایک بٹے چھے کیا ہے کسی چیز کے ہم نے چھے حصہ کر دی چھے حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ ہم نے لیا اس میں سے تو اس کو کہیں گے ایک بٹا چھے تو اس کو سمجھ لیجئے دو بٹا تین ایک بٹا تین ایک بٹا چھے کیا ہے ایک چیز کے تین برابر حصہ کیے اور ان تین میں سے دو ہم نے لیا تو اس کو کہتے ہیں دو بٹا تین ایک چیز کے ہم نے برابر تین حصہ کیے ان تین میں سے ایک ہم نے لیا تو اس کو کہتے ہیں ایک بٹا تین اور ایک چیز کے ہم نے چھے برابر حصہ کیے ان چھے میں سے ایک ہم نے لیا تو اس کو کہتے ہیں ایک بٹا چھے تو ان تینوں میں آپ دیکھیں گے تو سلوس کا کوئی تعلق پا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ دو بٹے تین کی مقدار کیا ہوتی ہے ایک بٹے تین کی مقدار کیا ہوتی ہے ایک بٹا چھے کی مقدار کیا ہوتی ہے دو بٹے تین آپ دیکھیں کہ تین حصوں میں سے دو حصہ اور ایک بٹے تین کیا ہوتا ہے یہ اسی کا آدھا ہوتا ہے یہ سلوس ہے اور اس کو سلوسین کہتے ہیں اس لئے عربی میں سلوسین یہ سلوس کا تصنیہ ہوتا ہے عربی میں سلسین یعنی اسی سلس لفظے سلس کو تصنیہ کریں گے تو اس کو کہیں گے سلسین تو یہ ایک بٹے تین اور یہ اس کا ڈبل ہے اور پھر یہ جو ایک بٹے چھے ہے یہ اصل میں اس کا آدھا ہے ایک بٹے تین کا آدھا ہے نیچے سے آپ دیکھ لیں ایک بٹے چھے اس کا ڈبل کریں گے تو ہو جائے گا ایک بٹے تین اور اس کا ڈبل کریں گے تو ہو جائے گا دو بٹے تین یا دو بٹے تین ہے دو بٹے تین کا آدھا کریں گے تو ایک بٹے تین ایک بٹے تین کا آدھا کریں گے تو ایک بٹے چھے ایک بٹے چھے نیچے سے دیکھیں ایک بٹے چھے کو ڈبل کریں گے ایک بٹے تین ایک بٹے تین کو ڈبل کریں گے تو دو بٹے تین ہو جائے گا لیکن ان تینوں کو سلسیات کا نام دیتے ہیں کیونکہ ان تینوں میں تین سے کوئی تعلق پایا جاتا ہے یا یہ کہلیں کہ سلس سے کوئی تعلق پایا جاتا ہے کیونکہ اصل تین حصہ کر کے دو لیا گیا یا پھر تین حصہ کر کے ایک لیا گیا پھر تین کا ڈبل حصہ کر دیا گیا تو دیکھیں تین کا کوئی تعلق پا جاتا ہے یا سلوس کا کوئی تعلق پا جاتا ہے اس لئے ان تینوں فروز کو ان تینوں حصوں کو سلوسی یاد کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ تو یہ ہم نے اب تک آپ کو بتایا کہ اصحاب الفروز اصحاب الفروز پر بات کرتے ہیں ہم نے بتایا کہ فروز کیا ہے تو فروز کل چھے ہیں کل چھے فروز ہیں ایک فرض ہے نصف دوسرا فرض ہے روبو تیسرا فرض ہے سمون ان تینوں فروز کو کہتے ہیں نصفی یاد اور پھر چوتھا فرض دو بٹے تین پانچوہ فرض ایک بٹے تین اور چھتھا فرض ایک بٹے چھے یہ تینوں کو کہتے ہیں سلسی یاد تو یہ کل چھے فروز ہیں جب بھی کسی کو متعین حصہ ملے گا تو انہی چھے میں سے کوئی ایک ملے گا تو یہ کل چھے فروز ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا تو اس کو بھی ہم اسی ترتیب سے پڑھیں گے گروپ کی ترتیب سے جو شروع میں ہم نے وارسین کی فہرست آپ کو بتلائی ہے ایک گروپ وار گروپ کے حساب سے تو اسی ترتیب سے ہم اسابل فروز کو بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو گروپ ہے وارسین کا زوجین سب سے پہلا گروپ زوجین تو یہ سب سے پہلا گروپ ہے وارسین کا زوجین اس گروپ میں دو ہی ہیں زوج شوہر زوجہ بی بی اور یہ دونوں کے دونوں اسحابل فروز میں سے یعنی ان دونوں کو تیہ شدہ حصہ ملتا ہے تو اب آئیے ان دونوں کے حصے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا کب ملے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں زوج زوج اصابل فروز میں سے تیہ شدہ حصہ پاتا ہے یہ کتنا پاتا ہے یہ الگ الگ حالات میں الگ الگ حصہ پاتا ہے اس کی کل دو حالتیں ہوتی ہیں اور پھر ہر حالت میں اس کا الگ حصہ ہے اس کو ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں یہ دو حالتیں ہیں شوہر کی کبھی اس کو تیہ شدہ حصہ ایک بٹے چار ملتا ہے اور کبھی ایک بٹا دو ملتا ہے اس کی دو حالتیں ہوں گی کبھی ایک بٹا چار پائے گا کبھی ایک بٹا دو پائے گا اب رہا یہ مسئلہ ہے کہ ایک بٹے دو کب پائے گا ایک بٹے چار کب پائے گا تو اس کے لئے ہم قرآن کی اہد دیکھتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے شوہر کی یہ دونوں حالتیں بتائی ہیں اور ہر حالت میں اس کا الگ الگ حصہ تکیا سورہ نساء کی آیت نمبر بارہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَقَ اَزْوَاجِكَمْ کہ اگر تمہاری بیویاں مر جائیں تو جو مال وہ چھوڑیں اس کا آدھا تمہارا ہے ایک بٹا دو تمہارا ہے کب اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو یہاں ہم لکھ دیں ادم فرا اس کی اولاد نہیں ہوگی چاہے مذکر ہو چاہے مونس یا جو ہم نے گروپ پڑھیں ہیں اس ساتھ سے کہہ دیں فرو میں سے کوئی نہ ہو یعنی وارسین کا جو دوسرا گروپ ہے فرو میں سے کوئی نہ ہو نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑ پوتا کوئی نہ ہو مذکر میں سے مونس میں سے بھی کوئی نہ ہو نہ بیٹی نہ پوتی کوئی نہ ہو یعنی ایک لفظ میں آپ کہلیں کہ کوئی فرا نہ ہو مطلقا فرا ہو ہی نہ فرے وارس ہو ہی نہ تو اس شرط کو ہم مختصر طور پر اس طرح لکھتے ہیں ادم فرا کوئی اولاد نہ ہو ادم فرا کا مطلب کوئی اولاد سرے سے ہو ہی نہ نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی اولاد نہ ہو لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں ادم فرا کوئی اولاد نہ ہو اور ایک بٹے چار کم ملے گا اللہ تعالی نے کہا فَإِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ رُوْءُ مِنْمَا یعنی اس کے الٹاگر اولاد ہوتوں وجود فراغ تو یہ زوج شوہر کی دو حالتیں ہو گئی ایک کیا کی فرائے وارث موجود ہو بیوی کی اولاد ہو بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار اور بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو اب اس بات کی دلیل بھی آپ کے سامنے آگئی قرآن وی سورہ نسا میں آیت میں بارہ میں اللہ تعالی نے یہ کنڈیشن بتلائی ہے یہ شرطیں بتلائی ہیں یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں کی اولاد سے مراد کیا ہے زوج یعنی شوہر کی بیوی مر رہی ہے تو اس بیوی کی ایک اولاد ہو سکتی ہے جو اس سے ہوئی ہے یعنی اس کے شوہر سے ہوئی ہے جو حصہ لے رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی جو مر رہی ہے اس کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو اس کا شوہر مر گیا پہلے والا یا پہلے والے نے اطلاق دے دیا تو پہلے شوہر سے بھی اس کی کوئی اولاد رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں جو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ بیوی کے اولاد نہ ہوتی یہ اولاد کسی بھی شہر سے ہو چاہے اس عورت کے سابق پرانے شہر سے کوئی اولاد ہو یا یہ نیا جو شہر ہے اس سے کوئی اولاد ہو اس کی اولاد ہے اس کے بچے ہیں تو پھر شہر کو ایک بٹے چار ہی ملے گا چاہے یہ اولاد اس کا اپنا خون ہو یا بیوی کی اولاد کسی پرانے شہر سے جو مر گیا یا طلاق دے دیا اس کے خون سے رہی ہو تو بہرحال صرف اتنا دیکھنا ہے کہ بیوی کی اگر اولاد ہے تو شہر کو ایک بٹا چار ملے گا اولاد نہیں ہے نہ اس سے نہ کسی پرانے شہر سے جو مر گیا یا طلاق دے دیا تھا کسی شہر سے بھی اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا ایک بٹا دو اس کو مثال سے بھی دیکھ رہے ہیں مثال کی طور پر ایک عورت مر گئی مئیت عورت ہے یہ مر گئی عورت مر گئی اس نے اپنے پیچھے چھوڑا زوج شہر کو اور ایک بیٹا مرنے والی عورت ہے اس نے اپنے پیچھے چھوڑا شہر کو اور ایک بیٹا تو اس مسئلے میں شہر کو کتنا ملے گا دیکھیں آپ اوجود فرہ یہ فرہ وارث موجود ہے ابن بیٹا موجود ہے اس لئے زوج کو ملے گا ایک بٹا چار ایک بٹا چار شہر کو جائے گا باقی جو بچے گا کس کو دیں گے تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ اصحاب الفروض کے دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کو لینے کے لئے اسبہ کی ایک ترتیب ہے اسبہ کی ایک فہرست ہے تو یہاں پہ اصبہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹا اصحاب الفروض میں سے نہیں اصبہ ہے تو باقی یہ لے لے گا اگر فرض کیجئے کہ مرنے والے کے پاس چار لاکھ تھا یعنی عورت مر گئی اور اس کے زیورات کپڑے جو بھی تھے سب کی مالیت چار لاکھ کی مال لیجئے تو پھر شہر کو ملے گا ایک لاکھ ایک لاکھ شہر کو دینے کے بعد باقی جو بچا تین لاکھ وہ کس کو دے دیں گے بیٹے کو یہ ہے کہ مرنے والی عورت ہے اس کا شہر ہے اور اس کا بیٹا ہے تو شہر کو ایک بٹے چار اور بیٹے کو باقی دے دیں گے بیٹے کے ساتھ اگر ایک بیٹی بھی ہو اور بیٹے کے ساتھ اگر بیٹی بھی ہو تو بھی وہی مسئلہ ہے بینت ہے عورت مر گئی عورت کا شہر ہے عورت کا بیٹا عورت کی بیٹی بھی ہے تو بھی سیم مسئلہ ہے کیونکہ فرا ہے وجود فرا ہے تو فرا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا دونوں مسئلہ بھی رہے گا اگر ایسا مسئلہ ہے تو کیسے حصہ دیں گے شہر کو کتنا دیں گے ایک بٹا چار ایک بٹا چار ابن اور بند یہ دونوں اسبعہ ہیں اور اسبعہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا گروپ ایک ہی ہے دونوں کا چین بھی ایک ہی ہے دونوں کی قوت بھی ایک ہی ہے پاور بھی ایک ہی ہے ایک ہی درجے کے دونوں ہیں اس لئے دونوں کو ہم باقی دیں گے دونوں کو باقی دیں گے تو چار لاکھ میں سے ایک بٹا چار ہم نے اگر شہر کو دے دیا یعنی ایک لاکھ باقی بچہ تین لاکھ تین لاکھ ہم کو ان دونوں میں باتنا ہے اور اگر اسبعہ میں مذکر اور مونس دونوں آ جائیں تو اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ مذکر کو جو ملے گا وہ دو مونس کا حصہ ملے گا یعنی مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو مونس کو ملے گا تو باقی بچتا ہے تین لاکھ تو تین لاکھ میں سے ہم بیٹے کو اس بیٹے کو دو لاکھ دے دیں گے اور اس بیٹی کو ایک لاکھ دے دیں گے یہ ہو گیا لزہ کرے مسلو حضیل انسین بیٹی کو جو ملا ہے ایک لاکھ ہے اور بیٹے کا اس کا ڈبل ہے یعنی دو لاکھ ہے تو اگر اس طرح مسلہ ہے کہ یہ ایک عورت مرگی اس کا شوہر ہے بیٹا ہے بیٹی ہے تو اس طرح سے ہم باٹ دیں گے یا اسی مسلے میں اگر بیٹا نہ صرف بیٹی ہی ہو زوج ہے اور اس کی بیٹی ہے تو بھی زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار ہی ملے گا اور بیٹی اس صورت میں یہ بھی تائش شدہ حصہ پائے گی لیکن وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس میں اس کو کتنا ملے گا لیکن بیٹی ہو تو بھی شوہر کو ایک بٹے چار ملے گا یہ اولاد میں ہم نے لکھا تھا بیٹا بیٹی بیٹا کے جگہ چاہے پوتا ہی کیوں نہ ہو تو بھی وہی مسلہ ہے ابنو لیبنی ایسے ایبنو لیبن ہو ایبنو لیبن ہو تو بھی وہی مسلہ ہے یعنی ایک بٹے چار اس کو دیں گے اور باقی اس کو دیں گے ایبنو لیبنی کے ساتھ بیٹا لیبن بھی ہو وہ تی بھی ہو تو بھی وہی مسلہ ہے یعنی یہ دونوں اسبہ بن جائیں گے یہ دونوں اسبہ بن جائیں گے اور پھر لِذَكْرَ مِسْلُ حَزِّلُ انسائن کے تحت ملے گا یعنی ایک لاکھ کس کو ملے گا پوتھی کو ڈبل ملے گا یعنی دو لاکھ اور پوتھی کو اس کا آدھا یعنی ایک لاکھ اور بیٹا ہونے کی صورت میں جیسے ایبن ہے ایبن ہونے کی صورت میں اب اگر مرنے والی بیوی کا بھائی ہو آخشہ کی بھائی ہو یا آم چچا ہو آم شکی چچا ہو یا کوئی بھی ہو ہواشی میں سے کوئی بھی ہو تو سب کے سب کٹ جائیں گے کیونکہ ایبن جو ہے یہ سب کو بلوک کر دے گا بیٹا ہونے کی صورت میں ہواشی میں کوئی بھی ہو سگا بھائی ہو باپ شریک بھائی ہو باپ شریک کوئی بھی ہو ہواشی میں سے کوئی بھی ہو سب کو یہ ابن کار دے گا ابن ہو یا ابن لیبن ہو بیٹا ہو یا پوتا ہو کوئی بھی ہو تو سب کو کار دے گا تو یہ زوج کا حصہ سامنے پڑھ لیا کہ اگر وجود فراہ یعنی کوئی بھی فری وارث ہے مذکر یا مونس ہے تو اس کو ایک بٹے چار ملے گا اور اگر فری وارث نہیں ہے یعنی ایک عورت مر گئی اس کا ہے شوہر اور اس کا ہے بھائی سگا بھائی عورت کی اپنی اولاد نہیں ہے عورت کی اپنی اولاد نہیں ہے شوہر کا نہیں شوہر کا ہو یا نہ ہو مثال کی طور پر شوہر نے ایک اور شادی کر رکھی ہے اور دوسری بیوی سے اس کے بیٹے ہیں تو اس سے نہیں لینا دینا ہے یہاں ہم مرنے والی عورت کی بات کر رہے ہیں کہ مرنے والی عورت کا اگر کوئی اپنا بیٹا نہ ہو بھلے شوہر کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن مرنے والی عورت کا اگر اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کا صرف شوہر ہے اور سگا بھائی ہے تو شوہر کو کتنا دیں گے ایک بٹا دو اور ایک شکیق اس کا اگر سگا بھائی ہے تو اس سگا بھائی اسوا ہو جائے گا باقی لے گا اسابل فروض میں سے نہیں ہے تو باقی اس کو دے لیں گے یعنی اگر عورت نے چار لاکھ چھوڑا تھا تو دو لاکھ شوہر کو اور باقی بچہ دو لاکھ تو دو لاکھ اس بھائی کو مل جائے گا دو لاکھ شہور کو دو لاکھ بھائی کو مل جائے گا اگر اک شکیق ہے تو اک شکیق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی اسوا میں ہوگا دوسرا جیسے عام شکیق ہے یا اخل اب ہے یا ابن الاخ شکیق کوئی بھی ہوگا اس سے نیچے اسوا میں سے کوئی بھی ہوگا تو سب کو ہم کار دیں گے اس کو دینے کے بعد ہم باقی کسی کو نہیں دیں گے اب یہاں پہ اگر اک شکیق کے ساتھ یہاں پہ اگر اک شکیق کے ساتھ اخت شقیقہ سگی بہن بھی ہو تو کیا کریں گے جو باقی ہوگا وہ ان دونوں کو دے دیں گے وہ باقی ان دونوں کو دے دیں گے یعنی جو بھی مال ہوگا اس کا آدھا اس کو اور آدھا اس گروپ میں آئے گا پھر اس گروپ میں آنے کے بعد اس کو ڈبل ملے گا شقیقہ بنسبت اس کے جتنا اس کو ملے گا بہن کو تو یہ ہم نے دیکھ لیا شوہر کا حصہ شوہر کی یہ دو حالتیں ہیں کبھی وہ ایک بڑے چار پائے گا کبھی ایک بڑے دو پائے گا ایک بڑے چار پائے گا جب اس کی مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد موجود ہو اسی سے اسی شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے اور اگر مرنے والی اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو بھلے شوہر کی اپنی عورات ہو کسی اور بیوی سے اس سے لینا دنہ نہیں لیکن مرنے والی بیوی کی اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو آدھا مل جائے گا یہ مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں بیوی کا حصہ یعنی مرنے والی اگر بیوی ہے زوجہ مرنے والی بیوی ہے مرنے والی اگر بیوی تو اس کی بھی دو حالتے ہیں بس یہ اس کا حصہ کچھ کم رہتا ہے اس کی بھی دو حالتے ہیں یا تو اسے ایک بٹا آٹھ ملے گا یا ایک بٹا چار ملے گا اور بیوی کا بھی ہوئی مسئلہ ہے یعنی اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ کب ملے گا اگر مرے ہوئے شوہر کی کوئی اولاد ہو بیٹا ہو بیٹی ہو کوتا ہو کوتی ہو اور اس شوہر کی اولاد چاہے یہ جو حصہ پا رہی ہے اس کے پیٹ سے ہو یا کسی اور بیوی سے اس کی اولاد ہو برہا شوہر کی اپنی اولاد ہو اس کا کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو کسی بھی بیوی سے اس کے پاس ہو تو پھر یہ جو زندہ بیوی ہے اس کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہو جائے گا اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے ملے یہ جو زندہ ہے یہ پہلے کہیں اس کی شادی ہوئی ہو اس کی کوئی اولاد ہو اس سے لینا دینا نہیں لیکن شوہر جو مر گیا ہے اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو نہ اس کے پیٹ سے نہ کسی اور بیوی کے پیٹ سے اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا حصہ ایک بٹے چار ہو جائے گا یہ دونوں حالتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نسا میں آیت نمبر بارہ میں بیان کی ہے وہ آیت آپ کو یاد ہوں چاہیے اللہ تعالی نے کہا وَلَهُنَّا الرُّبْءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ وَلَهُنَّا الرُّبْءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ شوہروں سے اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر تم مر گئے اور تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیوی کا حصہ کتنا ہے ایک بٹے چار فَإِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّا اَتْتُمُنْ اور اگر شوہر جو مر رہا ہے اس کی اولاد ہے فَلَهُنَّا اَتْتُمُنْ فَلَهُنَّا اَتْتُمُنْ مِثَال دیکھ لیتے ہیں مَحِط مَتْ کَلَئے ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اور اس کا ایک بیٹا ہے بیوی ہے بیٹا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ ملے گا اور ایک بٹا آٹھ کیوں ملے گا کیونکہ مرنے والی بیوی کا عوجود فران یعنی کوئی اولاد ہے بیٹا موجود ہے مرنے والے کے پاس کتنا تھا آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ میں سے ایک لاکھ اس کو دے دیں گے بیوی کو اور یہ جو بیٹا ہے یہ باقی پا جائے گا کیونکہ یہ عصبہ ہے تو سات لاکھ اس بیٹے کا ہو جائے گا تو زوجہ کو دے دیں گے ایک بٹے آٹھ اور پھر جو بچے گا یہ اس کے بیٹے کو مل جائے گا ماللو اس کے ساتھ بیٹی بھی ہے بیٹا بیٹا تین مالنے آپ کی بیٹا تین ہے یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے تین بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو ایسی صورت میں بھی بیوی کو ایک بٹے آٹھ ملے گا جو بچے گا اولاد میں آئے گا ایک بٹے آٹھ یعنی ایک لاکھ بیوی کو مل گیا بچہ کتنا سات لاکھ ہمیں اوس کی اولاد میں ایسے باتنا ہے کہ ہر بیٹی کو جو ملے وہ دبال ہو بنسبت بیٹی کے تو تین بیٹے ہیں یعنی ان کا حصہ دبال ہو جائے گا چھے اور بیٹی کا حصہ ایک ساتھ تو تین بیٹے ہیں تو تینوں کو ملے گا چھے لاکھ اور بیٹی کو ملے گا ایک لاکھ تینوں بیٹے کو چھے لاکھ دیں گے برابر برابر سب لیں گے یعنی ہر بیٹا دو لاکھ روپیہ لے گا اور بیٹی ایک لاکھ روپیہ لگی یہ ہو گیا یہ ویسال ہے کہ آدمی مر گیا اور اس کی اپنی اولاد موجود ہے اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے دونوں ہو کوئی بھی شکل ہو اولاد کی بیٹا ہو پوتا ہو جیسے میں نے اور جیسے شہر کے بارے میں بتایا گیا اس کا پوتا ہو تو یہاں بھی کوئی اگر پوتا ہی کیوں نہ ہو ابنال ابن ابنال ابن ہو تو بھی بی بی کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہو جائے گا پوتے کے ساتھ پوتی ہو بنتال ابن ہو تو پھر ان دونوں کو باقی مل جائے گا تو ہساپ لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اولاد سے یہ کہ اگر آدمی کی افاتھ ہوئی ہے اور اس کی بی بی ہے اور آدمی کی اپنی اولاد ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پوتی ہو کوئی بھی ہو تو پھر بی بی کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہو جائے گا لیکن اگر اولاد نہیں ہے اگر ایک آدمی مر گیا اور اس کی اولاد نہیں ہے ایک آدمی مر گیا اس کی اولاد نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے اس کی ایک بیوی ہے اور اس کا ایک بھائی ہے سگا بھائی اکشا کی تو بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار اور باقی جو ملے گا وہ اس بھائی کو ملے گا یعنی اگر آدمی مرا ہے اس کے پاس چار لاکھ تھے چار لاکھ تھے تو ایک لاکھ ہو جائے گا اس کی بیوی کا اور باقی جو تین لاکھ بچے گا اس کے سگے بھائی کا یہ یہاں پہ دیکھیں بیوی کا حصہ ایک بٹے چار ہو گیا کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے کس کے مرنے والے آدمی کے اپنی کوئی والا آدمی ہے تو جو آدمی مر گیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ ایک بٹے آٹھ سے بڑھ کے ایک بٹا چار ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اس کا حصہ تو ایک بٹے چار ہو جائے گا باقی جو رہے گا وہ اس کے عصبہ میں سے جو بھی ہوگا عصبہ اگر بھائی ہے تو اس کو مل جائے گا اگر بھائی کے ساتھ مال لیجئے بہن بھی ہے اخت شکی کا تو پھر ان دونوں کو مل جائے گا اور ان کے ساتھ اور کوئی ہوگا دور کا تو اسب کر جائے گا مثال کی طور پر عام ہو عام شکیق ہو اس کو نہیں ملے گا اخت شکیق اس کو محجوب کر دے گا یہ تفصیلات آپ پڑ چکے ہیں یہ شکل ہے کہ اگر مرنے والے شخص کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس زوجہ کو ایک بٹے چار مل جائے گا گلچے زوجہ کی اولاد ہو اس سے لینا دینا نہیں یعنی اس کی اگر کہیں اور شادی ہوئی تھی اور اس سے کوئی بیٹی ہے اس سے لینا دے بیٹی یا بیٹا اس سے لینا دے لیکن جو مر رہا ہے اس کی افات ہو رہی ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی تو پھر بی بی کا حصہ ایک بٹے چار مل جائے گا تو یہ تفصیل ہو گئی زوجہ کے حصے کی تو آج ہم نے دیکھ لیا وارثین کے پہلے گروپ کو کہ اس میں جو اصحاب الفروض ہیں ان کا کتنا حصہ تہہ ہے کتنا ملے گا ہم نے بتایا کہ اصحاب الفروض میں یعنی زوج اور زوجہ اس میں زوجہ میں جو دو لوگ ہیں دونوں کے دونوں اصحاب الفروض میں سے ہیں اور دونوں کو تیش شدہ حصہ ملتا اس کی تدسلاتہ دیکھ چکے ہیں اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فروض یعنی اس میں کون کون اصحاب الفروض میں سے ہیں اور ان کا کتنا حصہ تہہ ہے تیش شہر تیش شہر موسیقی